السلام علیکم بھائی برمینو کیسے ہو آپ سب آگے میں قرآن برین نیو ویڈیو کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں جی میں بتاؤں گا یہ ایکزیم کی پرپریشن کیسے کی داتی ہے اور آپ اپنا کام کیسے ہومورٹ کیسے یاد کر سکتے ہیں تو 3 ڈیپس ہوں گی ویڈیو چلے لگے تو لائک کر دیں چارک و میرے سبکرائب کر دیں شیئر کر دیں کمیٹ کر دیں چلتے ہیں اپنے پہلے پانٹ کی طرف تو جی پہلا پانٹ ہمارا یہ ہے جی کہ جب آپ پڑھیں تو ستا پڑھیں کہ جیسے اب میں پڑھ رہا ہوں سمجھے گئے میں یہ آن لائن اگزیام ہو رہا ہے میں اس میں پڑھ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں پڑھ رہا ہوں اور میرا دیان ہے وہ چیز پہ دماغ مارا اس چیز پہ لیکن میں اس میں اور میرا ہے کہ میں نے جلدی سے پڑھ کے ادھر کو دے اس چیز پہ کھیلنے جانا ہے یا کچھ کرنے جانا ہے ایسے آپ رہیں گے تو آپ کا بہت ہی بڑا یاد ہوگا آپ کو آپ کی اگزیام پڑھ رہا نہیں ہوگی اور آپ پہ یہ تھپا رگے گا فیل کا اس پیپر ہوگا یہ پیپر پہ آپ کا فیل پڑھتے وقت آپ نے کسی اور چیز پہ دیان نہیں دینا جیسے کہ اب میرے پاس ہے یہ لیپ ٹاپ اس میں میری ہو رہی ہے آن لائن اگزیام ٹھیک ہے اب میں آن لائن میری کلاس ہو رہی ہے میں اس پہ دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور میرا دیان جیسے وہ میرے پاس سائیکل پڑھ رہا ہے میرے سامنے اور میں ادھر ہی بیٹھ کے اپنا آن لائن کلاس سٹینڈ کر رہا ہوں تو میرا دیان اس سائیکل پڑھے گا اور میرا ہوگا کہ جلدی جلدی میں پڑھوں جان چھوٹے سے اور میں جا کے سائیکل پڑھوں لیکن آپ نے ایسے نہیں کرنا آپ نے اگر اپنا exam preparation کو صحیح کرنا ہے اور اپنے paper کو ہنڈرڈ پرسنٹ تک لے جانا اپنے paper کو تو آپ دیان نہ دیں کسی اور چیز پر پڑھ دیں صرف جب پڑھ رہے ہوں ویسے بھی آپ کھیلے لیں جب پڑھ رہے ہیں تب پڑھیں اور دوسری بات یہ کہ اکیلے بیٹھ کے جہاں پر آپ کی آپ کے متعلق کو چیز نہ کوئی چیز بیٹھ سائیکل کچھ کھیلنے کی چیز آپ کو سامنے وہاں پر بیٹھ کے پڑھیں تاکہ آپ کا دھیان کسی چیز پر جائے اور کسی کو جب آپ پڑھ رہے ہوں اس روم میں کسی کو آنے مند دیں کیونکہ وہ آئے گا آپ کا دھیان اس پر جائے گا آپ کا جو concentration ایک ہوتی ہے وہ چل جائے گی آپ نے ایسے نہیں کرنا تو جی سیکنڈ پوائنٹ میں اب یہ ہی ہے سیکنڈ پوائنٹ میں ایک آپ کو میں ٹپ بتاؤں گا آپ کو آپ پڑھیں گے یہ چیز آپ کو ایسے جیسے اب میں لیپ ٹپ پر سنٹنس کھولتا ہوں لیپ ٹپ پر میں ایک سنٹنس کھولتا ہوں لیپ ٹپ پر میں ایک سنٹنس کھولتا ہے یہاں پر سنٹنس ہے مجھے مجھے تو یہ یاد ہو جائے گا کیونکہ میں ایٹھ کلاس لیکن یہ بات میں جیسے جیسے اب یہ یہ ہے یہ ہے اب مجھے یہ یاد نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں گا میں بند کروں گا جو میرا ایک بار میں دیکھوں گا یہ تو اب مجھے بولنے تو آجے گا یہ ہوگا میں اپنی بک بند کروں گا یہ میری بک ہے سمجھے کیونکہ میں آرلین بک ہے میں کروں گا یہ یہ جو ٹپ ہوتی ہے اپنے ایک پہلی فنگر اور یہ تھمکی اس کو آپ نے جوڑنا آپس میں اس ساتھ کبھی جوڑ کے بولنا ہے he eat the melon he eat the melon he eat the melon five times آپ پڑھیں گے آپ پھر آپ five minute کا break لیں گے تو آپ پھر بچنائیں گے تو آپ کو آئے گا he eat the melon یہ ایکسپریمنٹ ہے یہ اثنٹیکل بات ہے یہ سارے ڈاکٹر میں بھی میری مدر نے دیکھا تھا ایک ٹی وی پہ مارننگ شو آ رہا تھا ٹی وی پہ مارننگ شو تب ہم چھوٹا تھا میری مدر نے دیکھا ایسے کر کے پڑھیں مارننگ شو پہ تو یاد ہو جاتا ہے مجھے وہ پڑھتی ہے کیونکہ میں پریشن ابھی میں میں اکیڈمی جاؤں گا آئیٹ تک میں گھر پہ لیا کیونکہ میرے گھر میری آپی پڑھتی ہے آپ نے ایسے کر کے پڑھنا ہے آپ کو یاد ہو جائے گا اور آپ کو کاؤنسٹرئٹل پڑھا بن کرنا ہے آپ کو یہ یہ ہوتا ہوتا ہے کیونکہ میرے ساتھ میں اپنی سیون کلاس میں جو مجھے چیز نہیں ہا تو چیتی میں اس کو یاد کرتا تھا اور ہو جاتا تھا مائک کو میں آگے کر لیتا ہوں محبوب کے پاس یہ ہے محبوب کے پاس جس کاسد کو بیجا تھا اگرچہ محبوب نے اس سے اپنی ناراضی کا عزار کیا لیکن میں اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں یہ اب مجھے لائن نہیں یاد ہو رہی تو میں اس میں سے پانٹس بنالوں گا جیسے محبوب، کاسد، نرازگی، اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اب میں نے پانٹس بنالیا ہے پہلی لائن ہے تو مجھے یاد ہو جائے گی جیسے اب یہاں پہ میں نے محبوب کے پاس جس کاسد کو بیجا تھا محبوب نے اس سے اپنی ناراضی کا عزار کیا لیکن میں اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں محبوب کے پاس جس کاسد کو میں نے بیجا تھا وہ محبوب نے اس سے جا کے ناراضگی کا عزار کیا لیکن میں اس بات پر اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں مجھے یاد ہو گیا پانٹس بنائیں ایک بونس ٹپ کبھی بھی آپ اپنی بکس کو پر کے پھینک نہ دیں جیسے اب میری سیون کلاس ہو گیا میں سیون کلاس کی بک پھینک دوں مجھے میری کام کے طریقے بکس کے ساتھ آپ نے ایسے رہنے سے اس سے وہ آپ کا چھوٹا بچا نہیں ہوتا اس کو گودی میں رکھیں گودی میں نہیں سنبھال کر رکھیں کیوں کیونکہ اگر آپ بکس کا دھیان نہیں رکھیں گے آپ کو دماغ میں کچھ نہیں بیٹھتا یہ بکوز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ بکس کا دھیان نہیں رکھتا تو یہ اس کو پر کے فائدہ کیا اس کو پھر بھی پر کے بھی سیون کلاس میں ہوکے بھی اگر میں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کہا ہوگا اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ سیون کلاس میں ہوا ہے اس کو پھر بھی نہیں اکل ہے لیکن میں نے کیا کیا دیکھ کا مجھے دوست تھا اس کو چاہیے تھی سیون کلاس کی بکس میں ایٹ میں ہو گیا میں نے اس کو اپنی بکس دیتی آپ ایسے دے دیا کریں اور یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے ماں آپ سے بات بھی نہ کریں کیونکہ پھر آپ کامیاد نہیں ہوتا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو چلے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملے گا آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان پاہندہ